ارب سپا سالار خالد بن ولید نے دو ماہ کے اندر دو طاقتور ایرانی فوجوں کو شکست دے دی تھی ایک ایک لاکھ درہم کی دستاروں والے کمانڈرز، حرمز اور کارن مارے جا چکے تھے چار صدیوں تک رومن امپائر سے برابری کا مقابلہ کرنے والی ایرانی سلطنت عربوں کے سامنے محس چند ماہ میں ونٹی لٹر پر آ گئی تھی اس مرتی ہوئی امپائر میں نئی جان ڈالنے کے لیے ایرانیوں نے اپنی دو بہترین فوجیں خالد بن ولید کے مقابلے میں اتار دیں اب ایرانیوں کے سروائیول کا پورا داروبدار ان دو فوجوں کی کامیابی پر تھا لیکن کیا یہ دونوں فوجیں خالد بن ولید کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں؟ وہ کیا لمحہ تھا جب خون کے دریا سے پنچکیاں چلائی گئیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کے نئے سلسلے تکریٹ جنرلز اینڈ بیٹلز کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے یہ مئی چھے سو تینتیس سکس تھرٹی تھری کی بات ہے دریا فراد کے قریب الولجہ کے مقام پر عرب اور ایرانی لشکر امنے سامنے کھڑے تھے یہ مقام عراقی عرب سلطنت اللخمیون کے دارالحکومت الحیرہ سے زیادہ دور نہیں تھا خالد بن ملید الولجہ آنے پر اس لیے مجبور ہوئے تھے کہ ایک طاقتور ایرانی فوج کمانڈر اندرزاغر کی کمان میں الولجہ پہنچ چکی تھی اس کے پیچھے ایک اور فوج کمانڈر بھمن جازویا کی کمان میں چلی آ رہی تھی اگر یہ دونوں فوجیں الولجہ میں اکٹھی ہو جاتی تو عرب لشکر کے لیے انہیں شکست دینا بہت مشکل تھا آپ جانتے ہیں کہ عرب لشکر تعداد میں نسبتاً کم تھا اگرچہ عرب پہلے قازمہ اور پھر مزار کے قریب اپنے سے کئی گناہ بڑے ایرانی لشکروں کو شکست دے چکے تھے لیکن ایک اچھے کمانڈر کی خوبی بہرحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو غیر ضروری خطرات میں نہیں ڈالتا خالد بن ولید نے تیع کیا کہ وہ فوری الولجہ پہنچ کر اندر زاغر کو ہرائیں گے اور پھر بہمند جوزیہ سے الگ مقابلہ کریں گے اس طرح ایک وقت میں کم دشمنوں سے واسطہ پڑے گا اور فتح کے امکانات بڑھ جائیں گے تو اس پلان کے مطابق خالد بن ولید نے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کے لیے کچھ دستے چھوڑے اور پندرہ ہزار فوج کے ساتھ الولجہ پہنچ گئے لیکن دوستو لڑائی شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید کے فوجی کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ لشکر میں جو پانچ ہزار گھڑ سوار تھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے پچھلی رات سے اب تک ان کا کسی کو اتا پتا نہیں تھا خالد بن ولید بھی اس بارے میں خاموش تھے سپاہیوں میں سوال کرنے کی حمد نہیں تھی لہٰذا سرگوشیوں میں پریشانی ڈسکس ہوتی رہی لیکن یہ راز کسی کے علم میں نہیں آ سکا کہ وہ گھڑ سوار کہاں گئے اسی دوران دونوں فوجوں کی صفبندی بھی مکمل ہو گئی دونوں فوجوں کے پیچھے ایک ایک پہاڑی تھی میدان جنگ سے کچھ ہی فاصلے پر درائے فراد کی ایک چھوٹی شاخ بھی بہ رہی تھی جنگ شروع ہوئی تو دونوں اطراف لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے اطراف کے سپاہی دونوں طرف کے سپاہی پورے جوش سے لڑ رہے تھے لیکن ایرانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور عرب ان کی نسبت کم تھے صرف دس ہزار تھے ان کے گھوڑ سوار دستے بھی موجود نہیں تھے جبکہ ایرانی فوج کے گھوڑ سوار دستے موجود تھے اور ایکٹیو تھے اندر زاغر نے دشمن کی کم تعداد دیکھ کر عربوں کو تھکانے کے لیے ایک زبردست چال چلی اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ ریزرو رکھ لیا اور اگلی صفوں میں صرف اتنے سپاہی رکھے جو دشمن کا مقابلہ کر سکے اندر زاغر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگلی صفوں میں لڑنے والوں کو پیچھے ہٹا کر ان کی جگہ تازہ دم فوجی بھیج دیتا تھا یوں ایرانی فوج کو آرام کا وقت مل جاتا تھا جبکہ عرب جنگجو مسلسل لڑائی سے ہلکان ہوتے جا رہے تھے جلد ہی جنرل اندر زاغر کی حکمت عملی کام کرنے لگی اس کے تازہ دم فوجی تھکے ہوئے عربوں کو پیچھے دکیلنے لگے یہ صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید تلوار لہراتے ہوئے خود آگے بڑھے اور اگلی صفوں میں آ کر دشمن سے لڑنے لگے وہ لڑتے بھی جاتے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے جاتے اسی دوران انہوں نے ایک ایرانی جنگجو کو چیلنج کیا جس کی بہادری کے قصے وہ لوگ بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے یہاں تک کہا کرتے تھے کہ وہ ایرانی بہادر ایک ہزار مردوں جیسی طاقت اکیلا رکھتا ہے ناہر ایسا بائیولوجکلی آپ جانتے ہیں ممکن ہی نہیں لیکن خیر دوستو عرب سالار اور ایرانی جنگجو کا ون آن ون مقابلہ ہوا جس میں وہ ایرانی بہادر مارا گئے تاریخ تبری کے مطابق اسے ہلاک کرنے کے بعد خالد بن ولید اس کی لاش کا تکیہ بنا کر بیٹھ گئے اور وہیں اپنا کھانا بھی مگوایا ایک اور دوسرے ریفرنس کے مطابق خالد بن ولید اس کی لاش کے اوپر بیٹھے اور وہاں انہوں نے کھانا کھایا مسلم سپاہ سالار کی اگلی صفوں میں موجودگی اور دلیری کے باوجود دوستو عرب فوج مسلسل پیچھے دھکیلی جا رہی تھی تازہ دم ایرانی فوج نے ان کی کمریں پیچھے والی پہاڑی کے ساتھ ہی لگا دی تھی یوں لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں عربوں کے قدم اکھڑ جائیں گے ایرانی سپاہی فتح کو سامنے دیکھ کر اور بھی پرجوش ہو کر لڑ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے عربوں کے قدم اکھڑ جاتے خالد بن ولید نے اپنا ماسٹر سٹوک کھیلا اور ایک مخصوص اشارہ کیا اس اشارے کی دیر تھی کہ ایرانی فوج کے پیچھے والی پہاڑی کے دونوں سیروں سے بھوڑ سواروں کے دو دستے نمودار ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایرانی فوج کو دائیں بائیں سے جکڑنے لگے مائکیوریس ویلوز خالد بن ولید نے رات کے وقت اپنے پانچ ہزار گھوڑ سواروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسی پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا تھا یہ اہم ترین موف انہوں نے دشمن کے علاوہ اپنی فوج سے بھی خفیہ رکھی تھی تاکہ کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہو اب یہ گھوڑ سوار دستے ایرانی لشکر پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو پرشین آرمی دونوں اطراف سے پسنے لگی اپنی فتح قریب دیکھ کر مسلم فوج میں ایک نیا ولولہ آ گیا اور وہ جوش سے لڑنے لگے کچھ ہی دیر میں ایرانی فوج کی لاشوں کے دھیر لگ گئے اور پہاڑی سے کمرے لگاتی عرب فوج آگے بڑھنے لگی اور اب ایرانیوں کے پیچھے ہٹتے قدم اکھڑ گئے یہاں تک کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے ایرانی کمانڈر اندر زاغر بھی فرار تو ہو گیا لیکن سہرہ میں بھٹکتا رہا اور وہیں کہیں بھوکا پیاسا چل بسا الولجا کی یہ زبردست لڑائی خالد بن ولید نے اپنی ایک شاندار ملٹری سٹیٹیجی سے جیت لی تھی تاریخ تبری کے مطابق الولجا کی شاندار فتح کے بعد خالد بن ولید نے عرب لشکر کے سامنے ایک تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا عرب میں کیا رکھا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہاں کھانے کی چیزوں کے امبار لگے ہیں خدا کی قسم اگر جہاد اور خدا کے نام کی تبلیغ ہم پر فرض نہ بھی ہوتی بلکہ صرف معاشی ضروریات کا بسلاہ ہوتا تب بھی میں تمہیں مشورہ دیتا کہ ان سرسبز و شاداب علاقوں کے لیے لڑو اور ان کے مالک بن جاؤ بھوک اور خوراک کی کمی کا توفہ ان سست لوگوں کے لیے چھوڑو جو تمہارے ساتھ اس لڑائی میں نہیں آئے جس وقت مسلمان فتح کا جشن منا رہے تھے این اسی وقت بچا کھچا ایرانی لشکر الولجا سے دس میل تقریباً سولہ کلومیٹر دور الہیس کے مقام پر جمع ہو رہا تھا اس مقام کے ایک طرف دریائے فرات بہتا تھا اور دوسری طرف ایک نسبتاً چھوٹی ندی روان تھی الولجا کے شکست کی خبر دوسرے ایرانی کمانڈر بھومن جازویا کو بھی مل چکی تھی بھومن یہ اطلاع ملتے ہی اپنی فوج کو چھوڑ کر مزید ہدایات لینے ایرانی دار الحکومت المدین چلا گیا اس نے اپنی جگہ ایک جنرل جابان کو کمانڈر بنایا جس کے تحت پھر اس کے عراقی عرب اتحادی جو تھے وہ بھی آ گئے کمانڈر جابان کو بھومن جازویا نے المدین جانے سے پہلے ہدایت کی کہ جب تک عرب تم پر حملہ نہ کر دیں تم لڑائی شروع نہ کرنا یعنی وہ اپنی فوج کو آنے والی فیصلہ کل لڑائی کے لیے بچا کر رکھنا چاہتے تھے جو کہ ظاہر ہے ان کی المدین سے واپسی پر ہونا تھی ایرانیوں کے علیس میں جمع ہونے کی خبریں خالد بن ولید تک بھی پہنچ رہی تھی اسی بنیاد پر وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ انہیں یہاں الولجا سے بھی بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا سو انہوں نے کمانڈر جابان پر اچانک حملے کا فیصلہ کیا تاکہ بھمن کی واپسی سے پہلے پہلے اس لشکر کا قصہ تمام کیا جا سکے اس کے لیے انہوں نے اپنے وہ دستے بھی میدان جنگ میں گلا لیے جنہیں وہ پہلے مفتوحہ شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے تھے ان دستوں کو ساتھ لے کر عرب لشکر برکرفتاری سے علیس پہنچا اور ایسے وقت میں ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑا جب ان کے لیے دوپہر کا کھانا چنا جا چکا تھا کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ایرانی سپاہی پیٹ بھر کر کھانے کو بے تاب تھے کمانڈر جابان نے کھانا ختم کروا دیا اور فوراں اپنے فوجی دستوں کو پوزیشنز لینے کا حکم دیا اپنے کمانڈر سے سپاہی تقرار کرنے لگے یہ بھوکے فوجی لڑنے کو تیار نہیں تھے وہ بحث کرنے لگے کہ پہلے پیٹ پوجا کریں گے پھر لڑیں گے اس پر کمانڈر جابان نے جواب دیا مجھے نہیں لگتا دشمن ہمیں کھانا کھانے کی بہلت دے گا کچھ بحثوں مبائسے کے بعد ایرانی فوج خالی پیٹ ہی لڑنے پر تیار ہو گئی کچھ نے کہا اچھا پہلے عربوں سے نمٹ لیتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے لیکن جابان ہوشیار کمانڈر تھا وہ عرب لشکر کی تیز رفتار پیش قدمی اور اپنے فوجیوں کی سستی دیکھ کر فتح کی امید کھو چکا تھا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کھانا دشمن کے لیے چھوڑ رہے ہو میری مانو تو اس میں زہر ملا دو کم از کم دشمن اگر جیت بھی گیا تو اس کو مزید نقصان ضرور ہوگا لیکن ایرانی نہیں مانے اور کھانا جن کا تم اپنے لیے چھوڑ کر خالی پیٹ جنجلائے ہوئے اپنی صفین درست کرنے لگے تب تک عرب لشکر دشمن کے کیمپ کے سامنے صفین باندھ کر لڑائی کے لیے تیار ہو چکا تھا خالد بن ولید خود دلوار ہاتھ میں لیے آگے بڑھے اور دشمن کے عرب اتحادی سرداروں کے نام لے لے کر انہیں للکارنے لگے ابجر کہاں ہے؟ عبدالسود کہاں ہے؟ مالک بن کیس کہاں ہے؟ ان کے للکارنے پر باقی سردار تو سامنے نہیں آئے لیکن مالک بن کیس میدان میں آ گیا تاریخ تبری کے مطابق خالد بن ولید نے مالک کو دیکھا تو ڈانٹ کر کہا اے بری عورت کے بیٹے باقی سب لوگ تو مجھ سے ڈر گئے تجھے میرے مقابلے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تجھ میں کیا رکھا ہے؟ یہ کہہ کر خالد بن ولید نے ایک ہی وار میں مالک بن کیس کو ڈھیر کر دیا اس دوران ایرانی فوج نے بھی اپنی صفیں باندھی تھی چنانچہ دو بدو لڑائی شروع ہوئے ایرانی سپاہیوں کو کمک پہنچنے کی امید تھی اس لیے وہ جم کر بڑے جوش سے لڑے دوسری طرف مسلمانوں نے بھی خوب جوہر دکھائے لیکن کسی کی فتح کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے یہ حالات دیکھ کر خالد بن ولید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے انہوں نے کہا اے خدا اگر تُو نے ہمیں دشمن پر فتح آنایت فرمائی تو میں تیرے نام پر یہ نظر مانتا ہوں کہ دشمنوں میں سے جو بھی زندہ پکڑا جائے گا اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا دشمنوں کے خون سے ایک نہر جاری کر دوں گا مسلم ہسٹورینز کے مطابق اس دعا کے بعد عرب لشکر دشمن پر حاوی ہو گیا ویسے بھی ایرانی سپاہی بھوکے تھے بھوک اور جنگ کی تھکن نے جلد ہی ان کی حمد توڑ دی اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے جیسے ہی دشمن بھاگا عرب لشکر بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آگے بڑھا خالد بن ملید نے حکم دیا کہ خبردار کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا سب کو پکڑ کر دریا کے کنارے پر لے آؤ یعنی اس چھوٹے دریا کے کنارے پر جو علیس کے ایک طرف بہ رہا تھا جو ایک فرات کی شاہ تھی چنانچہ مسلم لشکر نے بھاگتے ہوئے ایرانیوں اور ان کے عرب اتحادیوں کو زندہ پکڑ کر دریا کے کنارے لانا شروع کر دیا پھر ان کی گردنیں اڑا کر لاشوں کو دریا کے خوشک فرش پر پھینکنا شروع کیا گیا دو روز کے اندر ہزاروں جنگی قیدیوں کو دریا کے کنارے لا کر اسی طرح قتل کر دیا گیا مسلم ہسٹورینز کے مطابق اس جنگ میں دشمن کے کوئی ستر ہزار فوجی مارے گئے ان میں سے زیادہ تر وہی تھے جو دریا کے کنارے پر قتل ہوئے غالباً میدان جنگ میں مارے گئے سپاہیوں کی لاشوں کو بھی دریا میں ہی پھینکا جا رہا تھا لیکن اتنی زیادہ لاشوں کا خون بھی دریا کی طرح نہیں بہ رہا تھا یہ دیکھ کر لشکر میں شامل کہکا بن عمر اور کچھ دیگر لوگوں نے عرب سپاہ سالار کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ اگر آپ دنیا کے تمام انسانوں کو بھی قتل کر دیں تو بھی ان کا خون دریا کی طرح نہیں بہے گا بہتر ہے اب دریا کا پانی کھلوا دیں اور انسانی خون اس میں شامل ہو کر بہے گا تو آپ کے قسم پوری ہو جائے گی خالد بن ولید نے یہ بات مان لی اور دریا کا پانی کھول دیا یہ پانی جب ہزاروں لاشوں پر سے گزرا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا اسی وجہ سے اس دریا کو خون کی نہر کے نام سے آج تک پکارا جاتا ہے تاریخ میں روایت ہے کہ دریا پر کچھ پنچکیاں لگی ہوئی تھی جو اسی سرخ پانی سے چل رہی تھی تین روز تک ان چکیوں میں اٹھارہ ہزار سے زائد لوگوں کے لیے آٹا پیس آ جاتا رہا جو ظاہر ہے عرب لشکر کے پھر کام آیا اور ہاں دوستو ایرانیوں کا وہ کھانا جس کے بارے میں کمانڈر جابان نے کہا تھا کہ تم اسے دشمن کے لیے چھوڑ رہے ہو وہ بھی عربوں کے قبضے میں واقعہ ہی آ گیا خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ کھانا میں تمہیں عطا کرتا ہوں یہ تبہارہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کھانے کے ہاتھ آنے پر اپنی فوج کو بخش دیا کرتے تھے سو عرب سپاہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے سہرائی عربوں میں سے بہت سوں کے لیے ایرانیوں کا تیار مزہدار کھانا بلکل نیا تجربہ تھا خاص طور پر سفید ایرانی روٹی دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ سفید کپڑے کے ٹکڑے کیسے ہیں دوستو خالد بن ولید اس جنگ کے فاتحے تھے لیکن وہ کھلے دل سے ایرانی جنگجوں کی تعریف کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے موتا کی لڑائی میں اپنے ہاتھ سے نو تلواریں توڑی ہیں میرے پاس ایک یمنی تلوار ہے جو سلامت ہے اور اس سے ٹکرانے والی کئی تلواریں ٹوٹ چکی ہیں لیکن علیس میں لڑنے والے ایرانیوں سے سخت جان جنگجو کبھی میرے مقابلے پر اس سے پہلے نہیں آئے علیس کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے الہیرہ کی طرف پیش قدبی کی اور راستے میں ایک اور بڑے شہر امویشیا پر قبضہ کر لیا اس شہر کے باشندے عرب لشکر کی آمد کا سن کر افراتفری میں شہر سے بھاگ نکلے ان کا سامان جونکا توم گھروں میں موجود رہا یہ سارا سامان مسلم لشکر نے بطور مال غریمت اپنے پاس رکھ لیا اس شہر سے جتنا مال و دولت عربوں کے ہاتھ آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اسے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا وہ عرب سوار جنہیں پہلی جنگ یعنی میٹل آف چینز میں ایک ہزار درہم ملے تھے اس بار انہیں پندرہ پندرہ سو درہم دیئے گئے یہاں سے خالد بن ولید شہر کے تمام خالی مکانات گرا کر ہیرہ کی طرف پھر روانہ ہو گئے اب ایسا تھا کہ الہیرہ کے گرد نہروں کا ایک نیٹورک سا بنا ہوا تھا اسی وجہ سے اس کی لوکیشن کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وہاں سیدھے زمینی راستے سے پہنچنا کافی مشکل تھا کوئی بڑی فوج صرف دریائے فرات کے راستے ہی الہیرہ میں داخل ہو سکتی تھی خالد بن ولید نے مکامی عربوں کے ذریعے کشتیوں کا بندوبست کیا فوج کشتیوں میں سوار ہونے لگی لیکن اچانک دریا میں پانی انتہائی کم ہو گیا اس کم پانی میں کشتی نہیں چل سکتی تھی ہوا یہ تھا دوستو کہ الہیرہ کے ایرانی گورنر نے جس کا نام عزازبہ تھا اس نے دریائے فرات کا پانی نہروں کی طرف مور دیا تھا اس سے دریائے کا پانی اتر گیا تھا اور کشتیوں کا تیرنا ناممکن ہو گیا تھا گورنر نے اپنے ایک بیٹے کو بھی تھوڑی سی فوج کے ساتھ دریائے کے قریب تاہنات کر دیا تھا تاکہ کوئی دریائے کا پانی آ کر کھول نہ سکے جب خالد بن ولید نے یہ صورتحال دیکھی تو کچھ تیز رفتار گھوڑ سواروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے کنارے سفر کرنے لگے جلد ہی انہوں نے گورنر کے بیٹے کو تلاش کر لیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر فرات کا پانی بھال کر دیا اب عرب لشکر آسانی سے الہیرہ تک پہنچ سکتا تھا عزازبہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مقابلہ کرنے کے بجائے دریائے آبور کر کے علمدائن کی طرف فرار ہو گیا چھ ہزار عام لوگ تھے مرد تھے جنہوں نے تقریباً اٹھارہ ہزار عرب فوج کا مقابلہ ایک بہت انکھے انداز میں کیا یہ لوگ بڑے بڑے کلونما محلوں میں چھپ گئے اور عرب لشکر پر غلیلوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر برسانے لگے لیکن عربوں نے جواب میں تیروں کی بارش کر کے انہیں بے بس کر دیا شہریوں نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیئے اور امن معاہدے کے لیے باتچیت شروع کر دی شہر والوں نے خالد بن ولید سے مذاکرات کے لیے ایک بھوڑے شخص کو بھیجا جس کا نام تھا عمر بن عبد المصیح اس شخص سے جب خالد بن ولید نے مذاکرات کرتے ہوئے پوچھا کہ اپنا تعرف کرواؤ نام نصب بتاؤ تمہارا قبیلہ کہاں سے نکلا ہے تو جواب میں عمر بن عبد المصیح بولا ماں کے پیٹ سے اس جواب پر خالد بن ولید سمجھنے لگے کہ یہ بھوڑا سردار تھوڑا کھسکا ہوا ہے انہوں نے پوچھا تم جانتے بھی ہو اس وقت کہاں ہو اس نے کہا میں اپنے کپڑوں میں ہوں مسلم سپا سردار کو اس کی ذہنی حالت پر شک اور بھی پکا ہو گیا انہوں نے پوچھا تم کہاں کھڑے ہو پتا ہے تم کو عمر بن عبد المصیح بولا میں زمین پر کھڑا ہوں خالد بن ولید نے پاس کھڑے اس کے خادم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ تمہارے غلام کے ہاتھ میں کیا ہے اس نے جواب دیا زہر ہے یہ اس لیے لیا ہوں کہ عرب فاتح میرے ساتھ زلت کا سلوک نہ کر سکے دوستو عرب سپا سلار نے عبد المصیح سے کوئی زلت آمیز سلوک نہیں کیا بلکہ اچھے طریقے سے بات کی اور ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ خراج کے ساتھ سلح کا پیغام بھیجا یہ پیغام لے کر بڑا سردار شہر میں پہنچا یہاں اس نے احوال سنایا تو جو شہری سلح کے خلاف تھے وہ بھی قائل ہو گئے لیکن دوستو ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیش آئی جب عرب لشکر کی طرف سے سالانہ خراج کے علاوہ ایک اور شرط بھی الہیرہ والوں کے سامنے رکھ دی گئی یہ شرط کیا تھی میکیورس فیلوز مسلم ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ الہیرہ کی فتح سے پہلے ایک عرب سپاہی خالد بن ولید سے ملے انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب کبھی الہیرہ فتح ہوگا تو خاندان مکیلہ کی بیٹی مجھے دے دی جائے گی اس خاتون کا اصل نام کرامہ بنت عبد المسیح تھا اور اس کے حسن کے چرچے برسوں سے پھیلے ہوئے تھے جو عرب سپاہی خالد بن ولید سے مکیلہ کی بیٹی کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا نام فتوح البلدان میں حرم بن عوس جبکہ تاریخ تبری میں ان کا نام شویل درج ہے ہم یہاں انہیں شویل ہی کہیں گے تو عرب سپاہی شویل کے کہنے پر خالد بن ولید میں صلح کے ساتھ کرامہ کو شویل کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی الحیرہ والوں کے سامنے رکھ دیا مگر بات یہ تھی کہ شویل نے اپنی آنکھوں سے تو بکیلہ کی بیٹی کرامہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا صرف اس کے حسن کے قصے ہی سنے تھے اور یہ قصے طبقے تھے جب کبھی کرامہ جوان ہوا کرتی ہوگی لیکن اب تو اس کے حسن کو ڈھلے زمانے بیٹھ گئے تھے اور وہ اسی سال کی ایک بڑھیا تھی الحیرہ شہر کے لوگ ایک معزز خاندان کی بوڑی خاتون کو عرب سپاہی کے حوالے کرنا اپنی توہین سمجھ رہے تھے مگر ہوا یہ کہ بکیلہ کی بیٹی کرامہ کو جب علم ہوا کہ اس کو حوالے کرنے کی شرط رکھی گئی ہے تو اس نے آگے بڑھ کر لوگوں کو حوصلہ دیا اس نے کہا میں تو ویسے ہی اسی سال کی بڑھیا ہوں مجھے حوالے کرنے میں تمہارا کوئی نقصان تھوڑی ہے تو مجھے ان کے حوالے کرو میں رکم دے کر چھوٹ جاؤں گی شہر والے مان گئے اور کرامہ کو شویل کے پاس بھیج دیا گیا جب اسی سال کی بڑھیا وہاں پہنچی تو اسے دیکھتے ہی سپاہی کے خواب بکھر گئے بڑھی خاتون کرامہ غالباً پہلے سے یہی اندازہ لگا چکی تھی اس نے شویل سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے بدلے میں کچھ رکم بطور فدیہ لے لو تاریخ تبری کے مطابق شویل نے کہا کہ میں اپنی ماں کی اولاد نہیں اگر تمہیں ایک ہزار درہم سے کم پر چھوڑ دوں کرامہ نے حامی بھر لی اور اس کے گھر والوں نے ایک ہزار درہم دے کر کرامہ کو چھڑا لیا عرب لشکر میں دوسرے لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے شویل کو بہت ملامت کی کہ تم نے اتنے سستے میں اتنی امیر بڑھیا کرامہ کو چھوڑ دیا اگر تم چاہتے تو اس کے گھر والے تمہیں دگنی قیمت بھی دینے کو تیار ہو جاتے ساتھ دالو عرب سپاہی شویل نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہزار سے آگے بھی کوئی گنتی ہوتی ہے مہرال کرامہ والا معاملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی الحیرہ سے ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیے پر صلاح ہو گئی اور اس حوالے سے باقاعدہ معاہدہ بھی لکھ لیا گیا یہ معاہدہ ربیل اول بارہ حجری یعنی مئی 633 633 میں لکھا گیا تھا خالد بن ولید نے اپنا میشن مکمل کر لیا تھا محض تین ماہ کے اندر انہوں نے قازمہ سے لے کر الحیرہ تک عراق کا بڑا حصہ مسلم خلافت کا حصہ بنا لیا تھا مغربی عراق میں ایرانیوں کے پاس اب صرف ایک قلعہ الفراز ہی رہ گیا تھا جو عراق اور شام کی سرحد پر درہ فراد کے شمالی کنارے پر واقع تھا البتہ الحیرہ سے الفراز کے درمیان سارے علاقے میں مقامی عرب سردار اب بھی بہت طاقتور تھے ان کی بدد کے لیے ممکنا طور پر کچھ ایرانی بھی ان علاقوں میں موجود تھے عراق کے مقرم میں جزیرہ نمہ عرب میں ایک شہر دومت الجندل بھی عراقی عربوں کے قبضے میں تھا دومت الجندل کو عیاز بن عمر کی کمان میں ایک اسلامی لشکر نے گھیر رکھا تھا تاہم کئی ماہ بعد بھی وہ اسے فتح نہیں کر پائے تھے عراقی عربوں اور بچے کچھ ایرانیوں کی طاقت توڑنے کے لیے خالد بن ولید کو مزید جنگی کاروائیاں کرنا پڑے اگلے چند ماہ کے اندر خالد بن ولید نے الحیرہ کے شمال میں شام کی سرد تک تمام علاقے اور مغرب میں دومت الجندل کو بھی فتح کر لیا ان لڑائیوں میں بھی انہوں نے ایک سے ایک نئی سٹیٹجی اور ٹیکنیکس ازمائی تھی مثلاً علمبار کا قلعہ فتح کرنے کے لیے خالد بن ولید نے عربوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن سپاہیوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر برسائیں عربوں نے تیر برسائے اور دشمن سپاہیوں کی تقریباً ایک ہزار آنکھیں ضائع ہوئیں اس لیے اس لڑائی کو ذات العیون یا آنکھوں والی جنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد خالد بن ولید نے لشکر کے پاس موجود کمزور اور بیمار انٹوں کو زبا کر کے قلعے کے باہر موجود خندق میں پھینک دیا یوں خندق پر ہو گئی اور عرب لشکر جانوروں کی لاشوں پر قدم رکھتے ہوئے خندق پار کر گیا قلعے کے باہر کھڑی دشمن فوج کو بھی بری طرح سے شکست ہو گئی اور اس ہار کے بعد قلعے میں موجود فورسز نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور علمبار پر اسلامی پرچم لہرانے لگا مسلم فتوحات پر اولین لکھے جانے والی ایک اہم ترین کتاب فتوح البلدان کے مطابق اس علاقے کا نام علمبار اس لیے تھا کیونکہ یہاں اجمیوں یعنی ایرانیوں کے اناج گودام تھے اور وہاں اس کے امبار لگے ہوتے تھے اسی وجہ سے یہ علاقہ علمبار کہلاتا تھا علمبار کے نیچے اہم تمر کے قلعے پر قبضے کے لیے بھی شدید لڑائی ہوئی فتوح البلدان اور تاریخ تبری دونوں میں لکھا ہے کہ خالد بن ملید نے قلعے والوں کو امام دینے سے انکار کر دیا قلعے میں لڑنے والوں نے ہتھیار ڈالے تو انہیں قیدی بنانے کے بعد مار دیا گیا جبکہ عام لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا اہم تمر کے قلعے میں ہی ایک عیسائی عبادتگاہ سے چالیس لڑکے ملے جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان لڑکوں کو عرب جنگوں میں بطور غلام تقسیم کر دیا گیا انہی میں نزہر نامی ایک نوجوان بھی تھا جسے بعد میں بنو میہ کے ایک شخص نے آزاد کر دیا اسی نزہر کے بیٹے موسیٰ بن نزہر نے پھر اندلس سپین فتح کیا تھا بہرحال اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نزہر دراصل شام کے کسی علاقے سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے علمبار اور اہنو تمر کی طرح دومت الجندل کی فتح بھی خالد بن ولید کا ایک بڑا کارنامہ تھا اس لڑائی میں اتنا خون بہا کہ قلعے کا بیرونی دروازہ لاشوں سے بلوک ہو گیا بڑی مشکل سے لاشوں کو ہٹا کر دروازہ توڑا گیا اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اندر لڑنے والوں کو بھی عربوں نے قتل کر دیا اور کم عمر لڑکے لڑکیاں جو تھیں ان کو گرفتار کر کے بطور لونڈی اور غلام فروخت کر دیا گیا دومت الجندل سے واپسی کے بعد بھی خالد بن ولید کے عراقی عربوں سے کئی مارکے ہوئے اور ہر مارکے میں خالد بن ولید یا ان کے بھیجے ہوئے سرداروں نے عربوں کو اور ان کے مددگار ایرانیوں کو زبردست شکستیں دیں ایک اور بڑا مارکہ المسیح کے مقام پر ہوا یہاں ایک بڑی عراقی عرب فوج جمع تھی خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر شبخون مارا اور ہزاروں سپاہیوں کو سوتے میں تہہ تیخ کر دیا تاریخ تبری کے مطابق دشمن کی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے بکریوں کو زبا کر کے پھینک دیا گیا ہے روایت ہے کہ یہاں ایک عراقی سردار حرکوس بن نومان اسے ڈر تھا کہ جب مسلم نشکر حملہ کرے گا تو یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور مارے جائیں گے مسلمانوں کے حملے سے پہلے اس نے کچھ آشار کہے تھے جن کا مطلب تھا کہ مجھے مسلم خلیفہ کے سواروں کی آمد سے پہلے شراب سے سیراب کر دو سو جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ شخص شراب کے ایک بڑے برطن پر جھگا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہے پھر شراب جانے ملے نہ ملے اسی دوران ایک مسلم سوار نے اس کا سر کلم کیا تو اس کا سر شراب کے برطن میں جاگی رہا ساتھیوں عراق کی فوجی مہم میں خالد بن ولید کی آخری لڑائی الفراز کی جنگ تھی جو جنوری سکس تھرٹی فور میں ہوئی اور میدان مسلمانوں کے نام رہا یعنی مارچ سکس تھرٹی تھری سے جنوری سکس تھرٹی فور تک ایک برس سے بھی کم عرصے میں درہ دجلہ کے مغربی کنارے تک پورا عراق مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا خالد بن ولید عرب سے جو اٹھارہ ہزار کا لشکر لے کر چلے تھے ان کا جانی نقصان بہت کم ہوا تھا اسی دوران ان کو عرب سے مزید کمک بھی ملتی رہی تھی اور غالباً کچھ عراقی عرب جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اب مسلم عرب لشکر کا حصہ بن گئے تھے خالد بن ولید اب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ مشرقی عراق کی طرف پیش قدمی کر کے ایرانی دار الحکومت المدین کو فتح کریں اور تاریخ کی عظیم پرشن امپائر ایرانی سلطنت کا خاتمہ کرتے لیکن انہیں اس کی محلت نہیں مل سکی اس کی وجہ تھی رومیوں کا علاقہ شام جی ہاں اس دوران میں کچھ عرب لشکر رومن کنٹرول والے شام اور اردن پر حملہ آور ہو چکے تھے لیکن یہ لشکر کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے بلکہ دشمن کے گھیرے میں آنے لگے تھے اسی لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے صفحہ سالار کو لکھا کہ شام میں مسلمانوں کی جماعت دشمن کے نرگے میں ہے جلدہ جلد وہاں پہنچو سو دوستو یہاں سے اب خالد بن ولید نے شام پہنچنا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستہ بہت طویل تھا اور وقت بہت کم تھا یہ راستہ پھر کیسے تیہ ہوا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد رومنز کے خلاف کیا سٹریجی اپنائی تھی یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دا گریٹ جنرلز اور بیٹلز کے اگلے حصے میں اسلام سے پہلے دوستو کیسے رومیوں اور ایرانیوں کی سلطنتیں عرب علاقوں میں قائم تھیں یہ جاننے کے لیے اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں کہ عظیم سلطنت عثمانیہ کیسے سپر پاور بنی اور کیسے زوال کا شکار ہو